نے اپنے دورے حکومت میں کہا تھا کہ پنس کو بہت اچھے سے فنکشن کر رہا ہے جسٹس ساکر نصار صاحب جو کہ ہر ادارے میں کیلے نکالتے تھے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا انہوں نے بھی یہاں آج میں کئی دفعہ کہا کہ پنس ایک مثالی ادارہ ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس مثالی ادارے پر تجربات کیوں کیے جا رہے ہیں بار ہاتھ کیے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا تو ایسے ہے کہ آنے والی حکومتیں بھی ہمارے پاس یہ کھلوان کرتی رہے گی حکومتیں بدلتی رہے گی لیکن آزمائش جو پر مناظمین پہ ہے ادار آنے والے ذریع پرینوں پہ ہے وہ جاری رہے گی آنکھیں کبھی گھبرانا نہیں ہیں کبھی نہیں گھبرانا یہ آزمائشن رات پہ آج ہیں یا اس شد پہلے میں تھی اور آگے میں ہوں گی اپنے اندر یونیٹی کو پلائے لکھیں اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھیں اور جان لیں کہ جب تک ہم اس فلاہی ادارے میں کام کر رہی ہیں فلاہی ادارے میں کام کرنے والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے مریضوں کی مفصولت کے لیے ہمیں بارہا باہر کرنا پڑے گا بارہا اتجاز کرنا پڑے گا آپ نے خود کو ٹوٹنے نہیں دینا خود کو تقسیم نہیں ہونے دینا خود کے اندر لوگوں نے جو لوگ آپ کے اندر منافقت پیدا کرتی ہیں تقسیم پیدا کرتی ہیں جو لوگ آپ کو توڑتی ہیں خود کو ان سے بچانا ہے اپنے اتحاد کو قائم رکھنا ہے اپنے اتحاد کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے اور اپنی یونیٹی پہ فوکس کرنا ہے اگر آپ اس یونیٹی کو قائم رکھیں گے تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم نے کامیادیاں سمیٹی تھی اس کے بعد بھی ہم کامیادیاں سمیٹیں گے اور انشاءاللہ آگے آنے والے جگہ میں جو مشکلات آئیں گی ہم ان سے بھی ضبط آدمہ ہوں گے میں اپنی ذکرین کو یہاں پہ اختتام دوں گا اپنے درمیاز اتحاد کو قائم رکھیں اب نار کلیٹڈ کے تمام لوگ تمام گروپ شاہی گروپ کی نار کلیٹڈ ایسوسیلیشن کی زہر سربرائی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں یونیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ نے چاہا تو اس مقصد کے پال بھی کھڑے رہیں گے اللہ ہم سب کا حمیہ ناصر ہو